کل کی خبر ہے وہاں احمد پور شرکیہ کے اندر روڈ بن رہا ہے اور وہ تصویریں ہمارے نوجوانوں نے وہاں کھڑے ہو کر وہ بنائی ساری حکومتی عملہ آ کر وہاں پر مسجد گرارہے روڈ کی خاطر شہید کر رہا ہے مندر کھڑے ہیں مندر نہیں گرائے شوجہ بات کے علاقے میں روڈ کے اوپر مندر کھڑے ہیں روڈ یوں کر کے بنا دیا یوں کر کے بنا دیا لگن مندر نہیں گنایا روڈ ادھر ادھر سے کر دیا لگن جب روڈ بنانے کی بات آئی اور درمیان میں مسجدیں آئی تو خانہ وار روڈ پر کئی مسجدیں تھیں انہوں نے ڈبر روڈ کی خاطر مسجدیں شہید کر دی وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو بتائیں گی میرے والد کو کوئی گالیاں دے میری ماں کو کوئی گالی دے میرے باپ کو کوئی گھسیٹ کر لے جائے میرے باپ کے موں پر کوئی چماتے مارے میں جب کر دیکھتا رہوں کہ جو ہو رہا ہے میرے باپ کے ساتھ ہوتا رہے تو کوئی کہے گا کہ یہ احمد شاہ اپنے باپ کا خون ہے کوئی کہے گا کہ یہ لیاء شاہ کا خون ہے کوئی بھی نہیں کہے گا بتائیں حضور کی عزت پر ڈاکے ڈالے جائیں حضور کی ختمِ نبوت پر ڈاکے ڈالے جائیں حضور کے دین پر جا کے ڈالے جائیں اور سید چک کر کے بیٹھے رہیں بتاؤ وہ پھر کیا سید کے حلوانے یہ تو آلہ حضرت بنیلوی نے لکھا ہے حضور کے دین سے پھر جائے غلط عقیدے پر چلا جائے حضور کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے راستے پر کھڑے ہو جائے آلہ حضرت بنیلوی فرماتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو رب نے قرآن میں کہا ہے کہ نوح تیرا بیٹا ہے جب نوح علیہ السلام کے پیچھے نہیں چلا رب نے پھر قرآن میں کہا نوح تیرا بیٹا نہیں ہے جو ابنے بڑوں کے راستے پر کھڑا نہ ہوگا بڑوں کھوائی ہوتا اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں ایسا قائد ضرور دیا ہے جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزوی نبور اللہ مرکدہو آپ کے نقش قدم پر کھڑے ہیں ہمارے قائد اور نے کہا صدیوں بعد تو زی میرا کی سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کرنا ہے میں تو یہ ساری ہارڈ ڈسکوں اڑا کے جا مانگا تو اڑا کے آئے نہیں سارا کفر جھکا نہیں صرف آپ نے ڈٹے رہنا ہے بس میری بات ختم صرف آپ نے ڈٹے رہنا ہے نا امید نہ ہوا کریں آپ بڑے جلدی نا امید ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے یہاں ہمارے ہلکے میں الیکشن ہوا سرور شاہ صاحب نے یہ پیر محسن فریض صاحب نے یہاں آ کر ہم نے دھانجلی پکڑی ایم این اے ایم پیو کو خود ڈی پیو ڈی سی او اندر سیکیورٹی خود لگا کر خود نگرانی میں ڈی پیو ڈی سی او اندر مل کر تھپے لگوا رہے تھے وہ کالوکہ سے خود تھپے لگوا رہے تھے ہم تو اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ اتنی جلدی نہ امید ہو جاتے ہیں میرے آقا و مولا نے تو تعلیم امت کے لئے چالیس سال محنت کی ہے ہمارے قائد نے کہا ہمیں سو بار بھی الیکشن لننا پڑا ہم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہاں آپ نا امید نہ ہوا کریں بتائیں امانداری سے بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر امید رکھتا ہے اور اس کے حبیب پر امید رکھتا ہے کہ رب اور اس کا حبیب امیدیں توڑ دے گا کہ اتنے کی انجلتی ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں بابا جی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب دین آ کر رہے گا تو دین آئے گا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ اللہ نے ہمیں قائد ہی وہ جو کہتے ہیں دین جس پہ قائم وہ بنیاد حسین ہے جس نے بچایا دین وہ امام حسین ہے وارث حسین تھا خادم حسین رزوی رزوی مشن کا وارث سعاد حسین ہے ہم اپنے قائد کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں